احمد اللہ الرحمن الرحیم پچھلے مہینوں سے تو آج امام محمد باکر علیہ السلام سے آگے موو آن کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر حضرت علی بن حسین علیہ السلام دن کا لقب امام زین العبدین علیہ السلام تو آج کا ہمارا لیکچر ان پہ ہے امام زین العبدین کے بارے میں اگر کہا جائے کہ تاریخ کی سابر ترین ہستی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا تاریخ کی سابر ترین ہستی اگر امام زین العبدین کے بارے میں کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا امام زین العبدین جیسے کہ آپ کے علم میں ہے امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے صاحب زادین تو یہ وہ ہستی ہیں جو کربلا میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے اور بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی وہ آپ کی عمر اس وقت عمر مبارک کموں بیش تیس سال کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی لیکن بیماری کے باعث آپ بیمار تھے اتنے بیمار تھے کہ بستر تک محدود تھے کربلا میں بستر تک محدود تھے اور بستر سے اٹھنا سکے اتنے بیمار تھے لیکن آپ اس سارے پروسس سے گزرے امام جانالعبدین علیہ السلام آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا سیدنا علی اکبر سیدنا علی اسگر ان کی شہادت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے چچا عزت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر سب سے بڑھ کے اپنے باپ امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا لڑتے دیکھا اپنے والد کے اوپر تیروں کی برسات دیکھے نیزوں سے اپنے والد کو زخمی ہوتے دیکھا اور پھر اس لاش کو اپنے والد کی لاش کو برہنہ لاش کو پمال ہوتے دیکھا کہ جب ان یزیدیوں نے ان بدبختوں نے گھوڑے دڑائے آپ کے والد کی لاش پہ اور آپ کے والد کا سر تن سے جدا کیا تو میرے اس امام نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر وہ بھی دیکھا جب سب کے سب آپ کے بھائیوں کے سر آپ کے والد کا سر آپ کے چچا کا آپ کے چچا زاد بھائیوں کے سر نیزوں پہ لٹکا کے جب وہ کافلہ شام کی طرف چلا اور جگہ جگہ اہلِ بیعتِ اتحار کے ان نفوسِ قدسیہ کی جو اجسام تھے ان کی بے حرمتی کی گئی اور شہروں میں چکر لگوایا گیا آپ نے سب دیکھا ابنِ زیاد کے دربار میں بھی آپ گئے ابنِ زیاد کے دربار میں بھی آپ گئے پھر شام میں یزید کے دربار میں بھی آپ گئے تو اس کافلے میں اہلِ بیعت کے واحد مرد تھے واحد مرد تھے جو اس کافلے کے ساتھ تھے تو یہ بھی میرے نزدیک قدرت کا ایک موجزہ ہے کیا ہے قدرت کا ایک موجزہ ہے کہ امام زین العبدین اس دردناک واقعے میں اس ایسی مسئبت میں جسے ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں جیسی مسئبت نہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد آئے گی تو امام زین العبدین بچ گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے کہ جس جس واقعے میں ڈیرھ دو سال کے علیہ السگر ان کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا گیا ان کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا گیا تو امام زین العبدین بچ گئے قدرت کو منظور تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آگے چلے تو اس وقت واقعہ کربلا میں امام زین العبدین کے علاوہ مولا حسین کی کوئی بھی اولاد نرینہ بد نہیں بچی یہ کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں بچا صرف امام زین العبدین وہ بھی اس لئے بچ گئے کہ آپ بیمار تھے اور قدرت نے آپ کی حفاظت فرمائی تو تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ شمر لئین نے شمر لئین نے امام زین العبدین کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت اس کے ساتھیوں نے غیرت دلائی کہ اے شمر ایک بیمار کو شہید کرتے ہو ایک بیمار کو قتل کرتے ہو تو یہ غیرت کے منافع اقدام تھا تو اس نے غیرت دلائی تو شمر رک گیا تو اسی طرح روایتوں میں ہے ایک دفعہ ابن زیاد نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کی پھوپی سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ انہوں نے آگے بڑھ کے آپ کو بچایا تو ان شار اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل آگے چلے آگے بڑھے تو وہ امام زین العبدین کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی نسل آگے چلی اور موجزہ یہ ہے کہ ایک فرد سے ایک فرد سے آج امام حسین علیہ السلام کی جو نسل ہے جو حسینی سادات ہیں وہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں آپ کسی بھی کانٹینٹ میں چلے جائیں آپ کو کہیں نہ کہیں حسینی سادات ملیں گے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں حسینی سادات ملیں گے تو ان سب کے سب کے جد جو ہے امام زین العبدین ہے ایک فرد سے میرے اللہ نے مولا حسین کی جو نسل ہے ان کو پوری روح زمین پہ پھلا دیا تو یہ وہ موجزہ ہے تو امام زین العبدین کے سبر کی بات ہو رہی تھی کہ امام زین العبدین جیسی سابر ہستی کوئی نہیں تو امام زین العبدین واقعہ کربلا کے بعد اکثر راتوں کو رویا کرتے بے انتہا رویا کرتے بے انتہا رویا کرتے تو آپ کے جو خادم تھے آپ کے جو عقیدت مندان تھے تو انہوں نے آپ کو صبر کی تلقین کرنی کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں مت رویا کریں کہ اے امام جب آپ روتے ہیں ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں تو واقعہ کربلا کو گزرے کئی سال ہو گیا اتنا عرصہ بیت گیا آپ کیوں روتے ہیں تو امام زین العبدین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تو اس کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے اپنی بنائی زائل کر دی اتنا روئے کہ بنائی جہتی رہی آنکھوں سے آپ نے فرمایا ان کا ایک یوسف تھا اور وہ بھی بعد میں مل گیا تھا آپ نے فرمایا میرے اٹھارہ یوسف میری آنکھوں کے سامنے شہید کیے گیا میری اٹھارہ یوسف میری آنکھوں کے سامنے شہید کیے گیا اور یعقوب علیہ السلام کا یوسف تو مل گیا تھا بعد میں یدائی کا ایک کرسہ تھا اور بعد میں واپس ملاقات ہو گئی تھی آپ نے فرمایا میرے یوسف تو ملے بھی نہیں مجھے میرے یوسف تو ملے ہی نہیں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے کہ واقعہ کربلا جن ہستیوں کی شہادت ہوئی ان پہ بہت بڑی مصیبت تھی اور بہت بڑی عزمائش تھی لیکن داس محرم کے دن وہ عزمائش ان ہستیوں پہ ختم ہو گئی جو شہید ہو گئے ان ہستیوں پہ ختم ہو گئی وہ تکلیف ختم ہو گئی جس دن داس محرم کا دن آیا اور سب کی شہادت ہو گئی تو لیکن جس نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کی تکلیف کیسے ختم ہو سکتی آج واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے چودہ سو سال ہو چکے ہیں چودہ سو سال ہو گئے ہیں تقریبا لیکن جب بھی ہم لوگ واقعہ کربلا سنتے ہیں تو ہماری ہماری طبیعت سنبھل نہیں پاتی ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے اور ہر شخص جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ اپنے آنسوں نہیں روک پاتا وہ اپنے آنسوں نہیں روک پاتا تو سوچئے اس ہستی پہ کیا گزری ہوگی جس نے وہ واقعہ خود دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اس کے بعد بھی اللہ نے زندگی دی اس کے بعد بھی اللہ نے زندگی دی کتنی بڑی مصیبت ہو گئی اور ہمارے تو ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے اہلِ بیعت کی ان ہستیوں سے جو کربلا میں شہید ہوئے لیکن میرے امام کا خون نہیں رشتہ تھا امام زین العابدین کے والد تھے آپ کے بھائی تھے آپ کے چچا کے بیٹے تھے آپ کے چچا تھے جو شہید ہوئے آپ کے سامنے پورا کا پورا کمبہ لٹ گیا آپ کا تو اتنی ازمائش اتنی امام زین العابدین نے دیکھی اتنی تکلیف اتنے صدمات وہ کسی اور ہستی پہ کسی اور شخص پہ نہیں آئے ہوں گے کسی شخص پہ نہیں آئے ہوں گے تو واقعی کسی نے سچ کہا کہ امام زین العابدین پہ جو ازمائش ہیں جو امتحان آئے اگر وہ پہاڑوں پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریگستان بن جاتے اگر وہ امتحان وہ ازمائشیں وہ مسائب اگر سمندروں پہ آتے تو سمندر اس کی سختی برداشت نہ کرتے اور خوشک ہو جاتے تو آج جو سستی کا ذکر ہے امام زین العابدین امام علی بن حسین علیہ السلام جن کی شان جتنی بیان کی جائے کام ہے اور ہماری زبانیں ناکز ہیں ہماری زبانوں میں وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ ہم امام زین العابدین کی شان بیان کر سکیں تو آپ کی شان میں مختصر سی بات کرتے ہیں کہ آپ کی شان کم سے کم بات یہ ہے کہ آپ کے دادا باب العلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ العلم و علی بابوہا جس کے دادا مولا علی جیسے ہوں جس کے والد کا جھولا جبریل امین آکے جھولاتے ہوں جس کے والد امام حسین علیہ السلام کا جھولا بچپن میں جبریل امین آکے جھولاتے ہوں اور جن کی جن کی دادی عزت بی بی فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چکی ملاقع مقربین جو تھے وہ آپ کی چکی چلائے کرتے تھے آکے اس ہستی کی شان ہم نے کیا بیان کرنی اور جن کے والد امام حسین علیہ السلام سید الشہداؤں شہیدوں کے سرداروں اور جنت کے سرداروں جن کے والد جنت کے سرداروں اور عاشقوں کے سرداروں عاشقوں کے سرداروں جو اشاقِ الہی کا کافلہ ہے اس کے سردار مولا حسین ہے اس کے سردار مولا حسین ہے عاشقوں کے جو خدا کے عاشقوں کا کافلہ ہے اس کے سلار مولا حسین ہے تو اس حسدی کے سابزادے کی بات ہے ان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ کا نسب حسب ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے بلند تا رہے تو آپ کا نام نامی علی بن حسین علیہ السلام اور آپ کا لقب زین العابدین اور دوسرا لقب سجاد یہ دو لقب آپ کو اس لیے ملے کہ آپ کی عبادت میں اور آپ کے سجود میں اتنی کسرت تھی اور آپ کا زہد کی انتہا تھی کہ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ فرماتے تھے کہ آپ سے زیادہ متقیر ہوئے زمین پہ نہیں ہے زیادہ زاہد زیادہ عبادتگار بندہ پوری زمین پہ نہیں ہے اس لیے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور آپ کو سجاد کا لقب دیا گیا کہ سجدے کر کر کے آپ کی پیشانیوں پہ نشان تھے اور کسرت سجود کے باعث آپ کے گھٹنے ایسے ہو گئے جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں سخت اتنے سجدے کرتے تھے اور آپ کے گھٹنے ایسے ہو گئے آپ کی ولادت پانچ شبان بروز جمعیرات مدینہ تجیبہ میں ہوئی سن اٹھتی سجری اٹھتی سجری کا مطلب ہے کہ امیر المومنی سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی شہادت سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے آپ مولا علی کے زمانے میں پیدا ہوئے اور تقریباً دو سال پہلے مولا علی کی شہادت سے آپ کی پیدائش ہوئے تو امام زین العبدین خوش شکل تھے بہت خوبصورت تھے آپ کا گفتگو کا انداز دل نشین تھا روایات میں ہے کہ آپ سفید رنگ کا امامہ زیبتن کرتے تھے جیسے میں نے دستار پہلے نہیں بلیک لر کی تو امام زین العبدین سفید رنگ کی دستار آپ زیبتن کیا کرتے تھے بال مبارک آپ کے لمبے تھے یہاں کاندوں تک آپ کے بال آتے تھے اور لباس قیمتی قیمتی لباس زیبتن کیا کرتے تھے بارہ اماموں میں ہم نے دیکھا ہے کچھ آئیمہ سادہ لباس پہنتے تھے کچھ آئیمہ لباس فاخرہ زیبتن کیا کرتے تھے مہنگے کپڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رنگ ہے اللہ کی شان ہے تو امام زین العبدین بڑے بڑے ہی قیمتی لباس پہنا کرتے تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ امدہ قسم کی اون کی چادر اور جبہ زیبتن کیا کرتے تو چادر چادر جو سردیوں میں میرے امام پہنا کرتے تو اس کی قیمت آج کے حساب سے پاکستانی روپیز میں کلکلڑ کی جائے تو تقریباً آٹھ لاکھ روپیہ کے قریب بنتی ہے وہ یمنی چادر جو انتہائی قیمتی ہوا کرتی تھی وہ آپ پہنا کرتے تھے لیکن آپ کی عادت تھی ہر سال کی کہ سردیاں وہ چادر آپ نے استعمال کرنی اور جب گرمیاں شروع ہوتی تھی وہ چادر کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے یا اس کو بیچ کے فروخت کر کے اس کے جو پیسے بنتے تھے وہ کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے یہ آپ کی عادت تھی کہ استعمال کے بعد وہ چادر کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے مہنگی کپڑے پہنتے تھے لیکن ان کپڑوں کا لالچ نہیں تھا دل میں ان کا لالچ نہیں تھا وہ کپڑے استعمال کر کے کسی غریب کو دے دیتے تھے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے گرمیوں میں آپ کی عادت تھی سرخ رنگ کا مصری لباس ریڈ کلر ریڈ کلر آپ سے ثابت ہے کہ اکثر شوق سے پینا کرتے مصر کا بناوہ کپڑا ریڈ کلر کا سرخ وہ آپ استعمال کیا کرتے تھے وہ پینا کرتے تھے تو ہر زمانے میں شر پسند لوگ ہوتے ہیں کمال سے حسد کرنے والے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو امام زین العبدین اہلِ بیعت کے گھرانے کے فرد ہیں اور اہلِ بیعت کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں تو لوگوں نے بات کرنی کہ یار یہ امامِ آلِ محمد ہیں اہلِ بیعت کیاستی ہیں اور کپڑے اتنے قیمتی اتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں تو ان کو چاہیے سادہ لباس پہننا تو آپ اس کے جواب میں صورت اعراف کی آیت نمبر بتیس تلاوت کیا کرتے ہیں صورت اعراف کی آیت نمبر بتیس کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے سمان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ آپ آیت تلاوت کرتے کہ اللہ نے زینت کا سمان اپنے بندوں کے لئے تیار کیا تو جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اچھا لباس پہننا اچھی خوراک اچھا کھانا اچھی سواری اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہیں حرام نہیں کیا تو آپ فرماتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے سمان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا تو واقعہ کربلا کے بعد جو بھی اپیسوڈ ہوئی ہم محرم میں اس کو ڈیٹیل میں ذکر کر چکے ہیں تو آج کا میرا موضوع واقعہ کربلا کے مسائب بیان کرنا نہیں ہے ورنہ امام زین العبدین کا جو کردار ہے ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں جو آپ کی باوجود ایک نوجوان اور کم عمری کے باعث کہ باوجود آپ نے جو وہاں پہ تقریر کی اس فاسق حکمران کے سامنے وہ بیان کرنی بڑی ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے لیکن آج میرا موضوع نہیں ہے آج کربلا کے مسائب کا موضوع نہیں ہے آج امام زین العبدین کی صیرت سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج میرا بیان لیمٹیڈ ہے اسی پہ تو آج میں فوکس کروں گا جب آپ مدینہ واپس آگئے شام سے آپ مدینہ واپس آگئے اس کی بات کی زندگی میں تو مدینہ واپسی کے بعد روایات میں ہے کہ آپ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ مدینہ کی آؤٹسکٹس میں مدینہ کے سببز میں آپ ایک بستی میں آپ نے رہائش اختیار کی ایک شہر ہوتا ہے شہر کے باہر چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں اسی طرح آپ مدینہ کے قریب ایک بستی میں آپ نے اکامت اختیار کی اور اکثر وقت غم زدہ رہتے غمگین رہتے آپ اور تنہائی اختیار کرتے اور خموشی میں وقت گزارتے تو اس کے علاوہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا لیکن جو اول العظم ہستیاں ہوتی ہیں جو صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے وہ ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے عموماً دیکھا گیا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے معاشرے میں کسی پہ کوئی مسئیبت آ جائے وہ بندہ جو کام کر رہا ہوتا چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارے پہ مصیبت آ گئے سکتی لیکن اہلِ بیعت کے اماموں کی یہ سنت نہیں ہے جتنی بھی بڑی مصیبت ہو کربلا سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی جتنی بھی بڑی مصیبت ہو اس کے باوجود بھی میرے امام امام زیادن العبدین نے ایک علم کا سلسلہ اپنے جوان تھے حصول علم کے لیے آج بھی وہاں پہ مسجد نبوی میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دائرہ بنا کے لوگ ان کے لیکچر سنتے ہیں ان سے بات سیکھتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے سے ایک سنت چلی آ رہی ہے تو امام زیادن العبدین ان حلقوں میں جا کے بیٹھا کرتے تو ان حلقوں میں دین سکھانے والے کون ہوتے بڑی بڑی ہستیاں تو واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ جایا کرتے بعد میں بھی جایا کرتے تو مختلف ہستیوں سے جلیل القدر صحابہ اکرام سے اور تابعین سے آپ نے علم حاصل کیا علم حدیث علم تفسیر ان میں بڑے نام آپ کے چچا امام حسین علیہ السلام کچھ حدیث خیل آپ نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے اور اگر کہا جائے کہ پہلے مفسر قرآن ہے تو یہ غلط نہ ہوگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آپ جایا کرتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں جو علم حدیث پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کسیر تعداد میں حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں تو آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیث روایت کی اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اب جایا کرتے اور ان سے علم دین حاصل کیا تو جس طرح باقی آئمہ کے حالات میں ہم نے دیکھا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے استاد ان کے پاس جایا کرتے اور علم حاصل کرتے اسی طرح امام زیادہ العبدین کے بھی شگرد بڑے بڑے زمانے کے علماء آپ کے پاس آتے دین حاصل کرتے ان میں بڑا نام امام زہری ان کا نام ہے تو امام زہری پھر حدیث کی بات آ رہی یہ حدیث کے جو بڑے آئمہ ہیں ان میں امام زہری کا نام سر فرست ہے اور امام زہری وہ ہستی ہیں جو کہ حدیث کے بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں سعید بن مسید امام زہری یہ حدیث کے علم کے اکابرین میں سے ہیں تو امام زہری نے علم حاصل کیا امام زہن العبدین سے امام زہری کے شاگرد کون ہے امام زہن العبدین تو امام زہری فرماتے ہیں امام زہن العبدین کے بارے میں کہ میں نے علی بن حسین علیہ السلام سے بڑا فقی کسی کو نہیں دیکھا امام زہری کیا کہتے ہیں کہ میں نے امام زہن العبدین سے بڑا فقی کسی کو نہیں دیکھا آپ کے کہنے کے مطلب ہے کہ جتنی دین کی انڈرسٹینڈنگ جتنی قرآن کی حدیث کی انڈسٹینڈنگ اور ان دو چیزوں پہ گرپ امام زین العابدین کو حاصل ہے اتنی اس زمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھی تو کرامات آپ کی بے حد و حساب اگر آپ کی کرامات کلم بند کرنا شروع کریں تو پورے کے پورے دفتر وہ علم کے کتابوں کے لکھے جا سکتے ہیں لیکن حصور برکت کے لئے اور آپ کے ذکر خیر کے لئے ایک دو باتیں ذکر کرتا ہوں تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام سفر حج کے لئے روانہ ہوئے مدینہ سے کہاں پہ مدینہ سے سفر حج کے لئے روانہ ہوئے خانہ کعبہ ہے اور میرے امام تواف فرما رہے ہیں اتفاق سے اسی سال جو ولی اہد تھا حشام بن عبد الملک وہ بھی تواف کرنے آ گیا حج کر رہا تھا اور تواف کرنے آ رہا ہے ولی اہد کیا ہوتا ہے ولی اہد جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بادشاہ ولی اہد ہوتا ہے کراؤن پرنس جس کو ہم کہتے ہیں جیسے سعودی عرب میں اس وقت کنگ سلمان ہے اور ولی اہد جو ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے ولی اہد کا مطلب ہوتا ہے next in line to become the king کہ اگلا بندہ جو بادشاہ بنے گا اس بادشاہ کے مرنے کے بعد تو یہ اس وقت کراؤن پرنس تھا حشام بن عبد الملک تو وہ بھی وہاں پہ تواف کر رہا تھا تو حج کے موقع پہ آپ کو پتا ہے رش زیادہ ہوتا ہے آج کل بھی زیادہ اس وقت بھی زیادہ ہوا کرتا تھا تو حشام نے تواف کر کے اس کا ارادہ تھا کہ میں حجرِ اسود کو بوسا دوں جو لوگ عمرے پہ کہے ہیں وہ سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں حجرِ اسود کو بوسا دینا تو لیکن جب وہ حجرِ اسود کے قریب گیا اس کے ساتھ وہ ہی ہوا جیسے حملوں کے ساتھ ہوتا ہے راش بڑا تھا راش بہت تھا وہ حجرِ اسود کو بوسا نہیں دے سکا ٹھیک ہے تو خیر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے آگیا انتظار کرنے لگا کہ حجرِ اسود پہ راش ختم ہو تو پھر میں جا کے بوسا دوں تو اتنے میں میرے امام نے تواف مکمل کیا اور آپ حجرِ اسود کی طرف جب گئے تو لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں تو لوگ خود بخود پیچھے اٹھ گئے ایک رستہ خالی ہو گیا ایک رستہ حجرِ اسودہ خالی ہو گیا امام زین العابدین گئے بوسا دیا اور آپ مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے صحیح کرنے تو احشام کے ساتھ احشام کے رہنے والے کچھ لوگ کیونکہ وہ اس وقت جو دارالحکومت تھا وہ احشام تھا کچھ شامی وہ آپ کے ساتھ تھے شام کے لوگوں کو مدینہ مکہ کے لوگوں کا نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام زین العابدین کون ہے اس شامی نے احشام سے پوچھا کہ اے ولی اہد یہ شخص کون ہے جس کے لئے حجرِ اسود کا راستہ خالی ہو رہے ہیں کہ کرون پر انس ساتھ ہے اس کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی اور ایک ایسا بندہ اس کے لئے راستہ خالی ہو رہے ہیں اس نے کہا حضور یہ کون ہے تو احشام کو پتا تھا احشام کو پتا تھا لیکن بادشاہ مغرور ہوتے ہیں تھوڑی سے تکبر آکڑ ہوتے ہیں اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے تو قریب ایک شائر کھڑا تھا شائر اب یہ ساری بات سنانے کے مقصد آپ کو ایک قصیدہ سنانا ہے جو شائر نے اس وقت کہا قریب ایک شائر کھڑا تھا جو بادشاہی دربار سے منسلک تھا جو بادشاہی دربار سے منسلک تھا اور اس نے کسیدہ کہا کسیدہ عربی میں کسیدہ کہا تو بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی زبردست کسیدہ ہے تو اس کا ترجمہ سناوں گا ابھی کچھ اشار سارے نہیں کچھ اشار تو وہ سننے سے وہ سننے کے لائق ہے فرزدک چائر تھا اس نے بادشاہ اس نے ولی اہد کو مخاطب ہو کے یہ کسیدہ پڑا اس نے کہا تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس نے کہا تم جن کو کہہ رہے ہو تم لوگ شام والے حیرت کا اظہار کر رہے ہو اس نے کہا آؤ میں تعرف کراتا ہوں ان کا یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین کی اولاد ہے یہ متقی پاک صاف اور سردار ہے یہ وہ شخص ہے جس کے قدم کو سارا مکہ جانتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے اس کو تو ہلو حرم جانتے ہیں پھر دوسرے شعر میں اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب حجرِ اسود کا بوسہ دینے کے لئے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہے کہ حجرِ اسود کا کونہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے وہ شاعر شعر سنوارہ عربی میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ حجرِ اسود کا بوسہ دینے کے لئے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہے کہ حجرِ اسود کا کونہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے چوتھے شعر میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا لا عربی کا لفظ نہیں اس شاعر نے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا سوائے کلمہ طیبہ کے کہ اس میں لا الہ کہنا پڑتا ہے اور مجبوری ہے اور یہ ہر عطاہیات میں پڑا جاتا ہے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو ان کی زبان سے کبھی لا نہ نکلتا مطلب یہ اس نے آپ کی سخاوت کی تعریف کی کہ جس بندے نے آپ کے در پہ امام کے در پہ جو بھی کچھ مانگا آپ نے لا نہیں کیا آپ کی زبان پہ لا نہیں آیا اس نے کہا لا کہا تو کلمہ پڑھنے کے لئے کہا کیونکہ وہاں مجبوری ہے کیونکہ وہاں مجبوری ہے تو آپ کی زبان اقدس پہ کبھی لا نہیں آیا تو پھر سارا قصیدہ میں نہیں سنا رہا کچھ اس میں سے اشار چند ایک جو اچھے ہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس نے کہا کہ اے شام اگر تو اس کو نہیں جانتا تو سن یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اولاد ہیں اور ان کے نانہ پہ نبوت ختم کی گئی تو جو تو کہہ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا یہ ان کو عیب نہیں لگاتا جس کو پہچاننے سے تو نے انکار کر دیا اس کو عرب جانتا ہے عجم جانتا ہے ان کو پہچاننے سے تو نے انکار کیا ان کو عرب بھی جانتا ہے عجم بھی جانتا ہے تو نے کوئی ان کی شان میں کمی نہیں کی یہ کہہ کے کہ مجھے نہیں پتا کون ہے تو نے کوئی عیب نہیں لگایا ان کو عرب بھی جانتا ہے ان کو عجم بھی جانتا ہے اور پہلے اشار میں کہا ان کو سارا مکہ جانتا ہے ان کو بیت اللہ جانتا ہے تو یہ قصیدہ جب کہا تو سن کے جو حشام تھا وہ ولی اہد تھا حشام کیا تھا ولی اہد کراؤن پرنس اور جو کراؤن پرنس ہوتے ہیں ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں جیسے آپ والا جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان اس کا بھی دماغ ایسے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بڑا غصہ ہے اس نے کہا میرے سامنے کسی اور کی طریف ہو گئی اور اس میں بھی مجھے مخاطب کر کے میری بیزتی کی گئی اس نے پکڑ کے فرزدک کو اس شائر کو جیل میں ڈلوا دیا اس نے پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیا تو امام زین العبدین کو علم ہوا اس چیز کا کہ فرزدک جو شائر تھا اس نے قصیدہ کہا آپ کی شان میں امام زین العبدین سن نہیں رہتے اس وقت کیونکہ آپ اپنے اس میں مشغول تھے عمرے میں تو بات میں آپ کو علم ہوا اور یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو شائر تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا تو امام زین العبدین نے صرف اس بات پہ کہ اس شائر نے آپ کی شان میں سنا بیان کیا آپ سے محبت کا اظہار کیا بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں توجہو سب کی لئے امام زین العبدین نے صرف ایک قصیدہ کہنے پہ اس شائر کے لئے پچاس ہزار درم کا انعام آپ نے کہا اس شائر کے لئے پچاس ہزار درم کا انعام تو اس کو ایکویٹ کریں آج کل کے پیسوں میں تو تقریباً چوبیس ہلاک ربہ بنتے ہیں چوبیس ہلاک ربہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے انعام کر دیا انعام کا اعلان کر دیا تو خیر ایک وقت آیا جب وہ شائر باہر آیا جیل سے تو امام زین العبدین نے بلا کے اس کو انعام کے لئے کہا پیسے بجوائے تو وہ شائر آج کے شائروں جیسا نہیں تھا اس نے کہا زور میں نے آپ کی تعریف اللہ اور اللہ کے رسول اور آپ کے والد کو خوش کرنے کے لئے کیے اس نے کہا پیسوں کو لالچ نہیں ہے مجھے اس نے کیا کہا پیسوں کی لالچ میں میں نے آپ کی تعریف نہیں کی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ کے رسول اور آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کی رضا کے لئے میں نے ایک سیدھا کہا تو آپ نے بندہ بھیج دیا تھا وہ چوبیس الاغ رپے لے کے اس کے دروازے پہ اس نے پیسے واپس بھیج دیا اس شائر نے تو میرے امام نے پیسے دوبارہ بھیجے پھر آپ نے فرمایا اے فرزدک ہم اہلِ بیعت جب کسی کو کچھ دے دیں تو واپس نہیں لیتے ہم اہلِ بیعت جب کسی کو کچھ دے دیں تو واپس نہیں لیتے تو میرے امام کی شان کہ دے بھی رہے ہیں تو چھپڑ پھار کرے رہے ہیں پچاس ہزار رپے آج کل آپ کسی کو دے رہا ہوں شائر نے بڑے سیاسی لیڈر دس ہزار رپے بیس ہزار پچاس ہزار چوبیس لاغ رپے ٹھیک ٹھاک ایک رقم ہے اس زمانے کے حساب سے جو میں نے درم بتائے ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں تو جب امام دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے اور جب دے دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا ٹھیک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ذکر خیر کر رہے ہیں وہ اسی شائر کے مقابلے کا تو نہیں ہے لیکن امام قبول فرمائے امام قبول فرمائے تو خیر وقت گزرا اور جو وقت کا بادشاہ تھا حشام کا والد عبد الملک بن مروان اس نے جب یہ قصیدہ سنا نا اس نے بلالیا اس کے پاس بھی پہنچ گیا قصیدہ یہ اس نے بلالیا اس نے کہا ورزدک آئے در اس نے کہا تو نے یہ قصیدہ کہا ہے تو شائر جس کے اندر اہلِ بیعت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو وہ بادشاہ کے سامنے بھی انکار نہیں کرتا اس نے کہا جی میں نے کہا ہے جی میں نے یہ قصیدہ کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کیا تو رافضی ہو گیا ہے کیا تو شیعہ ہو گیا ہے اس نے کہا کہ فرزدک نے کہا اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے اگر آلِ محمد کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اس نے کہا تو میں شیعہ ہوں اس نے کہا اگر یہ بات اس کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں بادشاہ چھپ کر گیا اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ تم میری شان میں بھی کچھ کہو پھر تم میری شان میں بھی کو تو فرزدق نے جو جواب دیا آل محمد کی محبت میں دوب کر جو جواب دیا بڑا خوبصورت جواب ہے اس نے کہا اے عبد الملک پہلے تو ان کے باپ جیسا باپ اور ان کی ماں جیسی ماں لیا پھر اس جیسے کسیدے کی طریف کرنا پہلے امام زین العبدین کے باپ جیسا باپ یعنی امام حسین ان جیسا باپ لے کیا ان کی والدہ جیسی والدہ لے کیا ان کے دادے جیسا دادہ لے کیا اور ان کی دادی جیسی دادی لے کیا تو پھر کسیدے کی تعریف کریں اس کے مقابلے کا کسیدہ پھر ہی لکھا جا سکتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ اے عبد الملک مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے تجھے اللہ سے حجان ہی آتی کہ میں اس کے مقابلے کا کسیدہ کہوں کہاں آل محمد کی جان اور کہاں پہ تو کہاں آل محمد کی جان اور کہاں پہ تو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فرزدک نے کہا ٹھیک ہے میں درباری شاعر ہوں میں درباری شاعر ہوں میرا وظیفہ لگتا ہے وظیفہ لگا وہ مہنے کے پیسے مجھے ملتے ہیں تو مجھے تیرے سے ڈر خوف نہیں ہے اگر میرا وظیفہ ختم کرنا تو کر دے اگر میرا وظیفہ ختم کرنا تو کر دے وہ بادشاہ کو غصہ چڑھا اس نے وظیفہ ختم کر دیا شاعر آگیا گھر بات چلتی چلتی میرے امام تک پہنچی کہ اس شاعر نے آل محمد کی محبت میں پھر وہی عرکت کر دیے کہ بادشاہ سے پنگا لے لیا پھر باز نہیں آیا میرے امام کو پتا چلا کہ اس کا وظیفہ ختم ہو گیا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو چوبیس لاکھ دی ہے اس کو ساری زندگی کے لیے وہاں تو میرے امام نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے ہماری محبت میں اس نے ہماری یاد میں بادشاہ سے پنگا لے لیا بادشاہ سے اس نے بحث کیا اس کا وظیفہ ختم ہو گیا آپ نے بھلا لیا آپ نے پھر اسے کہا کہ کتنا وظیفہ تھا تمہارا کیا معاملات تھے اور اس کا جواب اس شاعر کا اللہ اس شاعر پہ بھی رحمت نازل فرمائے اس نے جواب دیا اس نے کہا اے رسول اللہ کے صاحب زادے میں نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ مال و انعام کی تمہار میں نہیں کہا اس کا بدلہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتا بلکہ اللہ سے میں اس کے بدلے کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کے ہاں سے اس پہ جو کچھ ملے گا اور اللہ کے ہاں سے اس شاعر کے عقیدے کو سلام اس شاعر کے یقین کو سلام کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سے اس پہ جو کچھ عجر ملے گا وہ مجھے عبد الملک کی ساری بادشاہت سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے عبد الملک کی ساری بادشاہت سے زیادہ عزیز ہے خیر میرے امام نے دوبارہ پوچھا آپ نے فرمایا کتنا وظیفہ ملتا تھا اس نے کہا جی حضور سال کا بارہ ہزار درم سال کا بارہ ہزار درم آپ نے اس کی کیلکولیشن کی مدت ملازمت ریٹائرمنٹ ایج تک آپ نے کہا آج کے سال کا وظیفہ اور جو اگلے چار سال ہیں ان کا بھی وظیفہ خادم کو کہتا ہے دے دو اس کو پیسے خادم کو کہا کہ اس سال کے وظیفے کے پیسے اور اگلے سالوں کے وظیفے کے پیسے وہ اس کو دے دو تو یہ ساری بات سنوانے کا مقصد یہ کہ آل محمد کی اور اہل بیعت کے جو امام ہے ان سے محبت اس شاعر نے ایک قصیدہ کہا لیکن لاجپال جو ہیں وہ لاجپال ہوتے ہیں لاجپال جو ہیں وہ لاجپال ہوتے ہیں انہوں نے اپنی غلاموں کی لاجر رکھنی ہے تو آل محمد کی تعریف کرو رائے گا نہیں جائے گی آل محمد کی تعریف سنو گے جس لئے ہم لوگ کٹھے ہوئے یہاں پہ آل محمد کی اور اہل بیعت کے جو امام ہے ان کا ذکر خیر کے لئے مجھے اللہ کی قصم ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا اور یہ بے انتہاجر و ثواب کا باعث ہے لیکن کیا ہے جب عقیدہ ہے اور یقین ہے تو پھر جیسے اس شائر کو یقین تھا کہ آپ کی شان بیان کرنے سے جو اللہ مجھے عجر دے گا وہ اس بادشاہ کی بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے مجھے زیادہ عزیز ہے تو امام جانالعبدین نے اس شائر کی تو مدد کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو گروبہ تھے اور مساکین تھے آپ نے ان کی بھی کفالت فرمائی تو روایات میں ہے کہ دو مرتبہ دو مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں میں تنگی آئی کہت کا زمانہ آیا بہت پریشانی کے حالات آئے تو امام جانالعبدین نے اپنی کل دولت بینک بیلنس جیسے مارا ہوتا ہے ایسیٹس گھر گاڑیاں یہ تو آج کی چیزیں لیکن اس زمانے میں جو کچھ مال آپ کے پاس تھا آپ نے سب کا سب اللہ کے نام پہ خیرات کیا اور لوگوں کی مدد کر دی دو مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس جو مال تھا آپ نے سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور آپ کے پاس کچھ نہ بچا ایک مرتبہ ہوا سب کا سب خرچ کر دیا پھر اللہ نے دوبارہ کشائش دی پھر دوبارہ خرچ کر دیا اور روایات میں ہے کہ مدینے میں سینکڑوں گھر رہیسے تھے سینکڑوں گھر رہیسے تھے جن کی کفالت آپ فرماتے چھپکے بھی اور ظاہری طور پہ بھی پتہ تب چلا جب میرے امام کا وصال ہوا تو لوگوں کے گھروں میں وزیفے اور راشن جانا بند ہو گیا پھر لوگ اہل مدینہ گھروں سے نکلے کہ راشن کیوں بند ہو گیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ راشن کہاں سے آتا ہے تو بتایا گیا کہ امام زین العبدین کا وصال ہو گیا بتایا گیا امام زین العبدین کا وصال ہو گیا اور ان لوگوں کو ان غریبوں کو خبر نہیں ہوئی ساری زندگی کہ ہمارے گھر میں جو راشن پانی آ رہا ہے جب وزیفہ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو چھپکے بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی سر رہو وعلانیہ یہ الفاظ ہیں اسی طرح میرے امام نے خفیہ طور پہ بھی صدقہ کیا اور ظاہری طور پہ بھی تو توجہ صلی اللہ بات امام زین العبدین کا وصال ہو گیا توجہ صلی اللہ بات امام زین العبدین کا وصال ہو گیا وہ غسل جب دے رہے تھے تو دیکھا گیا کہ آپ کی جو کمر مبارک ہے جو پشت مبارک ہے اس پہ نشانات پڑے ہوئے ہیں سیاہ رنگ کے نشانات پڑے ہوئے ہیں جیسے کچھ سختی ہوئی ہے وہاں پہ اور مشکت ہوئی ہے تو جو بندہ غسل دے رہا تھا اس نے پوچھا آپ کے خادم سے کہ کیا یہ کربلا میں جو آپ کو زخم آئے تھے یہ اس وجہ سے ہے اس خادم نے کہا کہ کربلا میں تو آپ نے جنگی نہیں کی کربلا میں تو آپ اس طرح تک محدود تھے یہ کربلا کے زخم نہیں ہے اس بندے نے پوچھا یہ پھر کس چیز کے زخم ہے تو خادم نے کہا کہ امام زین العبدین ہر رات آٹے کی بوری کندے پہ رکھ کے وہ اہل مدینہ کے جو گربات ان میں تقسیم کیا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ کا جسم مشکت کا عدی نہیں تھا وہ بوری آٹے کی رکھنے کی وجہ سے یہ نشانات پڑ گئے اور روز کا کام تھا اس وجہ سے جو نشانات تھے وہ مستقل ہو گئے اس وجہ سے جو نشانات تھے وہ مستقل ہو گئے رات کی تاریکیوں میں امام زین العبدین اٹھ اٹھ کے مدینہ کے بزاروں میں جاتے اور جو مساکین تھے جو گربات ہیں ان کے گھروں میں جا کے راشن پانی دیتے چھپکے بھی دیتے لیکن بعض مرتبہ خود بھی جا کے دیتے اس میں کیا ایک تا حکمت تھی جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ان کے احوال سے ان کے علاقات سے با خبر رہتے اور راشن کے علاوہ دیگر کچھ ضروریات ہوتی وہ بھی آپ پوری فرما دیا کرتے اب دیکھو جیسے کسی گریب کی بچی کی شادی ہے آپ چپ کر کے آٹھا بھیجوائی جا رہے ہیں اس کے گھر اس کو آٹھا تو نہیں چاہیے اس وقت تو خود جا کے حالبہ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ باقی دیگر جو مسائل ہیں ان کا بھی علم ہو جائے کوئی بیمار ہے کوئی عدد بھی ہو جائے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کا بھی ہو جائے تو امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ خفیہ صدقہ اللہ کے غزب کو بجاتا ہے خفیہ صدقہ اللہ کے غزب کو بجاتا ہے تو آپ کا لقب زین العابدین آپ کی عبادت کی قصرت کے وجہ سے یہ لقب آپ کو اس زمانے کے علماء اور مشاہخ نے دیا تو روایات میں ہے کہ آپ کا وظیفہ روزانہ ایک ہزار نوافل پڑھا کرتے ایک ہزار نوافل کتنے ایک ہزار نوافل ہماری جو فرن نمازیں ہیں ان کے ساتھ اگر نوافل ہم ایڈ کریں تو کتنے نوافل بن جاتے ہیں دو نفل زہر کے ساتھ اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء کے ساتھ دو نفل چار عشاء کے ساتھ ٹوٹل کتنے ہو گئے آٹھ یہ آٹھ نوافل ہم لوگوں سے نہیں پڑھے جاتے ایسے ہی ہے یہ آٹھ نوافل ہم لوگوں سے نہیں پڑھے جاتے امام زین العبدین کا وظیفہ یہ تھا کہ ایک ہزار نوافل رات میں آپ ہر رات پڑھتے تھے ہر رات آپ پڑھا کرتے تھے اور اسی کسرت نوافل کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا آپ کے گھٹنے جو تھے وہ اتنے سخت ہو گیا ایسے جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوتے تو اتنی عبادت اور زہود اور ریاضت کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا زین العبدین کہ آپ کے زمانے میں کسی میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ آپ کے برابر کی عبادت کر سکے اور زہود کر سکے تو خالی نوافل نہیں آپ کے اندر ایک عجیب طرح کا خوفِ الٰہی تھا کیا تھا اللہ کا خوف تھا کہ روایات میں ہے کتب میں لکھا ہے کہ جب میرے امام وضو فرماتے نماز کے لئے تحجت کے لئے رات کو جب نوافل پڑتے تو اس سے پہلے وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ مبارک زرد پڑ جاتا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا اور جب وضو کر کے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے تو آپ پہ کپکپی تاری ہو جاتی کامپنا شروع ہو جاتے تو خادموں نے پوچھا حضور یہ کیوں ایسے کیوں کامپنا شروع ہو جاتے ہیں آپ آپ نے فرمایا کہ جس مالک کے حضور کھڑا ہونے لگا ہوں اس کا خوف ہے جس مالک کے حضور کھڑا ہونے لگا ہوں اس کا خوف ہے یہ نہیں کہا کہ ہم تو سید ہیں امام آل محمد کے ناس اڈی اگلے جانج پوچھو نہیں ناس اڈی ایس جانج جو مرضی کرے نہیں اللہ کا خوف تھا جتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا اس پہ اللہ کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے اوپر ایک کیفیت تاری تھی اور اکثر اہلاللہ کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے ان پہ اپنے مالک کا ڈر وہ موجود رہتا ہے تو روایات میں ہے کہ امام زین العابدین کبھی کچھ واقعہ ایسا ہو جانا جس سے قدرت کی سختی نظر آتی ہے توجہ سب کی ایسا واقعہ ہو جانا جس سے قدرت کی سختی نظر آتی ہے جیسے کبھی آندھی آتی ہے تو ایسے ہوا کبھی تیز چلنی مدینے میں تو امام زین العابدین ڈر جائے کرتے خوف زدہ ہو جاتے کہیں یہ اللہ کی نرازگی کی وجہ سے نہ ہو اور اللہ کا عذاب نہ ہو یہ تو در جاتے خوف زدہ ہو جاتے اور آپ پہ ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی کہ کہیں میرا رب میرا مالک نراز نہ ہو مجھ سے نراز نہ ہو تو یہ ان لوگوں کی باتیں جو ہمہ وقت خدا کی یاد میں ہیں جو پروردگار سے ڈرتے ہیں جن کے اندر خوفِ الہی ہے یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں اسی طرح افو و درگزر حلم یہ چیزیں بھی آپ کے اندر بے انتہا تھیں باقی آئیمہ کی حالات میں ہم نے پڑھا کہ ایک افو و درگزر ایک معاف کرنے کی عادت خلوصہ نہیں موسیٰ قاظم علیہ السلام کے لیکچر میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ تھی آپ کے اندر اسی لئے آپ کو قاظم کہا جاتا تھا قاظمین الغیز حوصے کو پی جانے والے ٹھیک ہے تو امام زین العبدین ان کے جادہ ہیں تو آپ کے اندر بھی یہ سب کالٹیز کیوں نہ ہو تو بے شمار واقعات آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کے اندر معاف کرنے کی جو ابلیٹی ہے جو ایک کیفیت تھی بہت زیادہ تھی تو کچھ واقعات شیئر کرتا ہوں آپ سے تاکہ ہم لوگ بھی ان واقعات سے سیکھیں اور اپنے اندر یہ کالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے تو روایت میں ہے کہ ایک برتبہ امام کی تشریف فرما تھے ایک شخص آگیا جس کو بغز تھا آل محمد سے تو میرے امام بیٹھے ہیں وہ شخص آگیا اور آتے ساتھ ہی گالیاں بکنا شروع ہو گیا آتے ساتھ ہی گالیاں بکنا شروع ہو گیا تو امام زیادہ عبدین تشریف فرمایا اپنے چہرہ اس طرف پھیل لیا وہ شخص اس طرف سے آگیا اس نے عربی میں کہا یہ کہانی کہ میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کو گالیاں نکال رہا ہوں نعوذ باللہ اس شخص نے اس طرف سے آگے کہا کہ میں آپ کو گالیاں نکال رہا ہوں آپ نے چہرہ پھر پھیل لیا وہ اس طرف سے آگیا پھر اس نے یہی کہا تو جب اس نے دوبارہ کہا نا جی میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں تو امام زین العبدین نے فرمایا کہ اے شخص میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ کا غلام جو گھر میں کام کیا کرتا تھا وہ سیخ پہ کچھ پکا رہا تھا سیخ پہ کچھ پکا رہا تھا تو چھوٹا بچہ امام زین العبدین کا بچہ چھوٹا وہ کھیل رہا تھا وہاں پہ پاس ہی تو غلام سے کیا ہوا وہ سیخ گری بچے کے سر پہ اور گلے پہ اس کی چھوٹ لگی اور بچہ وہ چھوٹ نہ سیکھا انہیں سیکھ سکا چھوٹا بچہ تھا اور اس بچے کی ڈھت ہو گئی تو میرے امام یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ غلام جو آپ کے گھر میں کام کرتا تھا اس سے یہ کام ہو گیا اب کوئی اور شخص ہوتا اس غلام کی خیر نہیں تھی برا سلوک ہوتا کم از کم وہی دو چار لگتی تشدد ہوتا اس پہ گالیاں پڑتی اس کو لیکن سبحان اللہ اللہ نے جو سبر دیا امام کو وہ دیکھنے والا ہے کہ آپ نے جب یہ واقعہ وہ غلام پریشان ہو گیا کام پناہ شروع ہو گیا دھر گیا تو میرے امام نے کہا کہ اے بچے یہ قصور تیرے سے جان بوجھ کے نہیں ہوا یہ قصور تیرے سے جان بوجھ کے نہیں ہوا اللہ کی طرف سے وقت لکھا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا لہٰذا تم نہ کھبراؤ لہٰذا تم نہ کھبراؤ تو خیر کفن دفن ہو گیا لیکن وہ جو غلام تھا وہ اپنی اس پہ صحیح سٹیٹ پہ نہیں ہے اس کے دل میں یہ بات ہو گئی کہ میرے سے خطا ہو گئی ہے تو خیر وہ امام زین العبدین نے اس کو دوبارہ بلا کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا ہے اور آج سے ازاد گا دیا اگر تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ لیکن ہمارے دل میں تمہارے خلاف کوئی بات نہیں ہے تو دوستو گوھر کرو کہ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو بچہ دور کی بات کوئی ملازموں سے کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے گلاس ٹوٹ دے وہ ہم لوگ برا عشر کر دیتے ہیں ان کے ساتھ کہ جیس کام والے لڑکے نے لڑکی نے گلاس توڑا تو توڑا کیوں ہوا ہے اس بیچارے کو گالیاں نکال نکال کے ہم لوگ برا عشر کر دیتے ہیں تو ان ہستیوں سے سیکھو کہ جو ہمیں درگزر کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا نرم رویہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نصیتیں کی امت کی وہ کیا کی نماز نہ چھوڑنا اور جو آپ کے گھروں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اس کی تعلیم دی تو ان دو نصیتوں پر سب سے زیادہ عمل پیرا اگر کوئی ہوا تو یہ اہلِ بیعت کے امام تھے یہ سب سے زیادہ عمل پیرا ہو گئے تو پھر آپ کے آپ کے درگزر کا ایک اور واقعہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ امام زین العابدین مدینہ کے آؤٹسکٹس میں رہتے تھے مدینہ کی بیرونی کوئی بستی تھی وہاں پہ آپ ریائش فرماتے تو ہوا ایسے کہ واقعہ کربلا میں جو قاتلین حسین تھے جن لوگوں نے جن بدبختوں نے آلِ محمد کو شہید کیا ان میں سے ایک شخص کے ساتھ یزید نراز ہو گیا ان میں سے ایک شخص کے ساتھ یزید نراز ہو گیا اور یزید نے قتل کا حکم دے دیا کہ اس بندے کو جو قاتلین حسین میں سے تھا کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے وہ بندہ یزید کے دربار سے بھاگ گیا اب شام میں یزید کے دربار سے بھاگ گیا اس کو سمجھ نہیں آرہی میں نے جانا کہاں پہ کہیں بھی جاتا ہے حکومت کس کی یزید بدبخت کی اس کو یہ خوف تھا کہ میں کہیں بھی جاؤں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا اس نے کسی سے مشورہ کیا میں کہاں پناہ لوں کسی نے کہا کہ اگر تم نے پناہ لینی ہے تو مدینہ چلے جاؤ اور مدینہ میں امام زین العبدین ہے جو تمہیں پناہ دے سکتے ہیں کیونکہ جس کو پناہ امام نے دی اس کو جزید بھی اچھ نہیں کہہ سکتا جس کو پناہ امام نے دی تو وہ شخص واقعہ کربلاہ کو گزرے ہوئے کچھ سال ہو گئے اس وقت ایک عرصہ گزر گیا تو وہ شخص مدینہ آگیا امام زین العبدین کے پاس اس نے امام کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے پناہ چاہیے آپ کی تو میرے امام نے کہا کہ پناہ دی تمہیں تو میرے امام نے خادموں کو وسیعت کی کہ یہ شخص سفر کر کے آیا اور ریتل علاقے میں جب کوئی سفر کرتا ہے تو گرد بالوں میں چہرے پر بھوتی ہے آپ نے فرمایا اس کو نلاؤ اس کو کھلاو پھلاو اچھا خیال رکھو اس کو کمرہ بستر سب کچھ اس کے ضرورت کی سب چیزیں دو اس کو تو تین دن وہ شخص امام زین العبدین کے پاس رہا پھر وہ آ گیا اور اس نے کہا تین دن بعد اس نے کہا کہ حضور میرا مدینہ کا ارادہ ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں کہاں چلا جاؤں مدینہ چلا جاؤں تو مجھے اجازت ہے مجھے اجازت دیں تو امام زین العبدین نے کہا کہ تم ہمیں چھوڑ کے کیوں جاتے ہو کیا یہاں کسی چیز کی کمی ہے کیا یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے اس نے کہا نہیں حضور کمی نہیں ہے ویسے جانا چاہ رہا ہوں مدینہ جانا چاہ رہا ہوں اب یہ شخص کون ہے اب یہ شخص کون ہے قاتلین حسین میں سے ہے شخص تو تین دن ہو گئے جب وہ بزد ہو گیا جب وہ بزد ہو گیا کہ نہیں جی میں نے جانا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے وسیعت کر دی امام زین العبدین نے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ شخص جا رہا ہے یہ شخص جا رہا ہے جو اس کی ضرورت کا زادے راہ ہے کیا ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں مال سفر کے لئے کھانا پینا اس سب چیزیں اس کو دو اب وہ آل محمد کے اس قاتل نے جب امام زین العبدین کا رویہ دیکھا تو وہ آپ کے سامنے آ گیا اور پریشان ہو کے بیٹھ گیا آپ نے پوچھا دوست کیا ہوا اس نے کہا کہ حضور دل پہ بوجھ ہے کیا ہے دل پہ بوجھ ہے آپ نے پھر پوچھا کہ کوئی کمی رہ گئی ہے اس نے کہا نہیں ایک بات ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ نے فرمایا پوچھو آپ نے فرمایا پوچھو کہ کیا بات ہے اس نے کہا حضور کیا آپ نے مجھے پہچاننا ہے اس نے کہا حضور کیا آپ نے مجھے پہچاننا ہے اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچاننا تو میرے امام نے کہایا کہ اے اللہ کے بندے میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جس دن کربلا میں تم نے میرے بھائیوں پہ میرے چچا کے بیٹوں پہ تلوارے چلائیں اس نے کہا میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں میرے امام نے کہا یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں پہچانتا تو کربلا کے دن سے ہوں پہچانتا تمہیں کربلا کے دن سے ہوں لیکن اس دن جو ہوا وہ تمہارا کردار تھا اور آج جو ہو رہا ہے یہ ہمارا کردار ہے اس دن جو ہوا وہ تمہارا کردار تھا اور جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ہمارا کردار ہے تو یہ امام زین اللہ بدین کے سیرت سے باتیں میں سیکھنی چاہیے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو گھر میں ملازم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ گھر والوں کو چھوڑ دو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک سب کر لیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک سب کر لیتے ہیں لیکن میرے امام کی شان دیکھو کہ جو ملازم ہے ان کے ساتھ کیسا رویہ کہ باوجود کہ اتنی غفلت کی اس بندے نے جیسے ہم نے سنا تو میرے امام نے اس کو کچھ نہیں کہا غصے کا اظہار تاکہ نہیں کیا پھر ایک بندہ جو گالیاں دے رہا ہے امام کو آپ چپ ہو گئے حالانکہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو شریعت کے مطابق آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں گالی کا کوئی بندہ آپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن میرے امام نے صرف چہرہ پھیرا صرف چہرہ پھیرا اور اس کو کہتے رہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا دشمنوں کے ساتھ جواب کا رویہ کوئی دشمن کربلا والے دن سے زیادہ دل نہیں دخوا سکتا کسی کا تکلیف نہیں دے سکتا زیادتی نہیں کر سکتا لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کیا آپ نے اس دشمن کو بھی معاف کیا آپ کے کچھ ارشادات ساتھ وہ بھی ہو جائیں مختصر ہے تو امام زین العبدین کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے تقسیم کردہ رزق پہ راضی ہو گیا جو شخص اللہ کے تقسیم کردہ رزق پہ راضی ہو گیا وہ سب سے زیادہ مالدار ہے وہ کیا ہے یہ بات مجھے لگتا نہیں سمجھ آئی جو بندہ اللہ کے تقسیم کردہ رزق پہ راضی ہو گیا وہ سب سے زیادہ مالدار ہے اور ایک لفظ اس کو اگر ہم ایک لفظ میں کریں شورٹ کریں اس کو مزید تو کیسے کر سکتے ہیں کہ کنات کرنے والا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے کیا مطلب ایک بندہ اس کی سیلری ہے تنخواہ ہے ملازم ہے مزدور ہے بیس ہزار پہ تو بندہ گھار رہتا ہے ڈال کھا کے خوش ہے وہ کہتا جی اللہ تعالی نے میرے نصیب میں یہ ڈال لکھی ہے میرے اللہ نے پسند کیا کہ میں ڈال کھاؤں وہ اللہ کا شکر دا کرتا ہے اور سو جاتا ہے ایک بندہ کئی فیکٹریوں کا مالک ہے مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو بہترین گاڑیاں بھی ہوں اس کے پاس کئی ایک کڑوں میں اس کی کوٹھی ہے فارم ہاؤس ہے اس کا لیکن اس کو کوئی بیماری ایسی لگی ہوئی ہے وہ کھا پی نہیں سکتا پراپرلی دس قسم کے کھانے لگتے ہیں اس کے آگے اور وہ کھانا کھا کے شکوا کر رہا ہے مالک مرضی تیری فلانی بیماری لگتی یہ کر دیا وہ کر دیا میں نہیں کھا سکتا میں نہیں کھا سکتا تو وہ بندہ جو امیر آدمی ہے وہ کنات نہیں کر رہا وہ اللہ کا شکردہ نہیں کر رہا وہ راضی نہیں ہے وہ راضی نہیں ہے تو وہ بندہ جو امیر آدمی ہے کبھی ادھر سے کردہ لے رہا ہے کبھی ادھر سے لے رہا ہے باوجود کے ملونر ہے لیکن ملک کے دوسرے جو بڑے بڑے انڈسٹریلیسٹ ان کو دیکھ رہا ہے یا فلانا کدھر پہنچ گیا فلانا کدھر پہنچ گیا اسی مر گئے اسی لٹے گئے ہمیں منافع نہیں ہوا فلانے کو گیا ستارہ والے اثر ہیں ہمیں ادریز کی بات نہیں کر رہا وہ لوگ وہ شخص جو ہے وہ بے سبرا ہے اللہ کے رزق پر راضی نہیں ہے تو میرے امام کیا فرما رہے ہیں کہ جو بیس ہزار رپے والا ہے جو سکون سے سہرہ رات کو اللہ کو شکر ادا کر کے سہرہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی مالدار کون ہے بیس ہزار رپے والا کیوں کہ سب سے بڑی دولت ذہنی سکون ہے اگر پیسہ ذہنی سکون ہی نہیں دے رہا آپ کو اس پیسے کا کیا کرنا اگر وہ پیسہ ٹینشن دے رہا ہے اس پیسے کا کیا کرنا تو میرے امام کی فرمان پر آجاؤ اللہ کے جو تقسیم کا درزق ہے اس پر راضی ہو جاؤ ذہنی سکون بھی ملے گا اور اللہ کا قرب بھی ملے گا تو سب دو سے نیت کرو جتنا کمارے ہو اس پر خوش ہو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اس چیز پر مالک تُو نے جتنا ہمیں دیا ہے اے اللہ تُو نے کچھ سوچ مجھ کے دیا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو یہ کر لوگے انزائیٹی ڈپریشن ڈینشن سے بات جاؤ گے اگر ادھر ادھر دیکھو گے اپنے آس پاس والوں کو اپنے سینئرز کو وہ اتنا کمارے ہیں میں ان سے اتنا پیچھے ہوں یہ چیز آپ کو ذہنی مریض بنائے گی ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو ذہنی مریض بنائے گی میرے امام کا دوسرا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ اصل پردیس یہ ہے کہ انسان کا دوست کوئی نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ اصل پردیس یہ ہے کہ انسان کا دوست کوئی نہ ہو اور دوست کی دیفنیشن ہم نے امام باکر علیہ السلام والے لیکچر میں سنی کیا دیفنیشن تھی کہ دوست وہ ہے دوست وہ ہے کہ جس کی آپ جیب میں آٹھ ڈال کے پیسے نکال لو تو وہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ کیا کر رہے ہو اس کو برا محسوس نہ ہو تو دوست کو اس دیفنیشن پہ لے کے آو اور پھر اس فرمان پہ آو اصل پردیس یہ ہے کہ آدمی کے دوست سناو اور اپنے اردگیت سب لوگ دیکھ لو کہ اس دیفنیشن پہ کوئی دوست پورا اترتا ہے کہ نہیں آپ کا تو خود سوچ لو کہ کتنے لوگوں کے دوست ہیں اور کتنے بندے دوستوں کے بغیر ہیں تو حقیقت میں جو دوست ہیں آپ کے جو واقعی مخلص دوست ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور جس کے دوست ہیں اور مخلص نہیں ہیں تو حقیقت میں وہ بغیر دوستوں کے ہیں اور حقیقت میں امام جانال عبدین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہی پردیسی ہے پھر تیسرا فرمانہ آپ کا امام فرماتے ہیں کچھ لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں کہ یار اگر نمازیں نام پڑھیں اللہ تعالی دوست میں ڈال دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سختی آدھے گی بلا میں مختلاق ہیں آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ غلاموں کی طرح ہیں ان کی عبادت کیسی ہے غلاموں کی طرح تھی جو مالک سے ڈر کے مالک مارے نہ وہ کام جھم کر دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو لالچ میں عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں عجر کی لالچ میں ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اللہ عجر دے گا فلانی نے کی کتنے سواب فلانی نے کی کتنے سواب تو امام فرماتے ہیں جو لالچ میں عبادت کر رہا ہے وہ تاجروں کی ماند ہے وہ تاجر ہے بزنس مین ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی صاحب کتاب لگائی جا رہا ہے آپ نے فرمایا وہ تاجروں کی ماند ہے پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شکر میں عبادت کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں وہ اس چیز پر اپنے رب کا شکر دا کرتے ہیں اور اس چیز پر کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر میں عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ احرار کی عبادت ہے یہ احرار کی عبادت ہے اور ازاد بندوں کی عبادت ہے تو آپ نے فرمایا اصل عبادت یہ ہی ہے جو اللہ کے شکرانے میں عبادت کی جائے جیسے میں اکثر گا کرتا ہوں کہ درود پاک پڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس احسانِ عظیم کے شکرانے میں پڑو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینِ اسلام کتنی مشکتیں اٹھا کے ہم تک پہنچایا صرف اس شکرانے میں جب درود پاک پڑو کہ یا رسول اللہ آپ کا شکریہ ہے تینکیو یا رسول اللہ کہ آپ نے اتنی مصیبتیں برداشت کر کر کے اور اس شکریہ میں یہ آلِ محمد کی ہستیاں بھی شامل ہیں کوئی وجہ ہے کہ آلِ محمد پہ بھی درود کا حکم دیا گیا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد کوئی وجہ ہے کہ آلِ محمد پہ بھی درود کا حکم ہے اور وجہ یہی ہے کہ ان ہستیوں نے بھی بڑی مصیبت اٹھائی ہے دین کا پیغام ایک محفوظ طریقے سے اور جس فارم میں دین ہمیں ملا ہے جس شکل میں اگر یہ شکل برقرار ہے اور وہی شکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس میں آلِ محمد کا بھی کردار ہے اسی لئے ہم آلِ محمد پہ درود بھی پڑھتے ہیں اور اسی لئے ہم ذکرِ خیر بھی کرتے ہیں آلِ محمد کا اور یہ واقعی باعثِ برکت ہے تو درودِ پاک پڑھو کوئی بھی عبادت کرو شکرانے کے طور پر پڑھو کہ اللہ کا احسانِ عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ٹھیک رکھا ہوا ہے صحت دی ہوئی ہے سب کچھ ہے لوگ محبت کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں کہ سسٹم چال رہے ہیں زندگی چال رہی ہے اتنے انعماد ہیں اللہ کے ان چیزوں کا احساس کرو اور شکرِ الٰہی میں عبادت کرو تو امام زین العابدین کے نزدیک کہ یہ کیا ہے پسندیدہ عبادت ہے عبادت وہ بھی ہے جو ڈر کے کی جائے وہ بھی عبادت ہے عبادت وہ بھی ہے جو لالش بھی کی جائے لیکن اس کا جو گریڈ ہے اس کی جو کالٹی ہے وہ کام ہے کالٹی اس کی کام ہے چودہ ربیل اول نائنٹی فور ہجری امام زین العابدین کا وصال ہوا آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو جنت البقی میں اپنے چچہ امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی دادی بی بی فاطمہ تزارہ سلام ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ امام زین العابدین کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائیں اور آزمائشوں اور مسئیبتوں اور امتحانوں سے ہمیں بچائیں اور ہم سب کی نیک جائز خواہشات پوری فرمائیں والاول والاخر والظہر والباطن صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ